بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ آج ہم مولانا کے بچپن کی کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھیں گے اس میں سب سے بہت ہی ایک میننگفل خواب دادی نے ہماری زیب النسان جن کا نام تھا تو انہوں نے دیکھا تھا جس صوب کو مولانا کی پیدائش ہوئی تو اسی رات کو انہوں نے خواب میں دیکھا کہ ایک بہت بڑا ہاتھی آیا ہے اور وہ ہاتھی نے سونٹ سے بچے کو اٹھایا اور اپنی پیٹ پر رکھ کر دور بستی سے دور چلا گیا تو یہ خواب جیسے جیسے آپ آگے دیکھیں گے مولانا کی زندگی بچپن کی تو اس کی میننگ اور زیادہ اس کا سگنفیکنس کلیر ہوتا چلا جائے گا خواب مجھے بہت میننگ فل لگتا ہے اسی لئے میں نے آج کا سیشن خواب سے شروع کیا تو اس کے بعد صبح کو مولانا کی پیدائش ہوئی پھر اب اس زمانے میں چونکہ اب بچپن کے چیزیں ریکارڈ میں ہیں نہیں یہ تو کچھ چیزیں ادھر سے ادھر سے کچھ دادی نے ہمیں بتائی تھی تو وہ ہمارے پاس ہیں تو اس کے بعد وہ لے کر گئیں مولانا کو اپنے مائکے تو مائکے میں ان کی ممانی دادی کی جو ممانی تھی وہ بچہ اتنا خوبصورت لگ رہا تھا کہ وہ سمجھیں کہ کہیں نظر نہ لگ جائے کہنے لگیں میں اس بچے کو کہاں چھپا ہوں میں اس بچے کو کہاں چھپا ہوں تو کچھ دن وہاں وہ رہی مائکے میں پھر واپس آ گئیں تو مولانا کے والد جو تھے فرید الدین خان تو وہ مولانا کو بہت زیادہ چاہتے تھے مولانا کے دو بھائی اور دو بہن اور تھے جو بڑے بھائی تھے ان کا نام تھا عبدالعزیز خان اور چھوٹے بھائی کا نام تھا عبدالمحید خان اور بڑی بہن کا نام تھا تاہرہ خانم اور چھوٹی بہن کا نام تھا تیبہ خانم تو سب سے زیادہ والد صاحب جو ہیں مولانا کے والد جو ہیں وہ مولانا کو چاہتے تھے یہاں تک کہ لوگ کہنے لگے تھے کہ آپ بچوں کو بگاڑ دیں گے ہر وقت اپنے ساتھ رکھتے اس کی وجہ سے مولانا شوخ بھی ہو گئے تھے بعد میں آپ نے کتنے مولانا کے لیکچرز میں دیکھا ہوگا کہ وہ پیمپرنگ کو بہت منع کرتے ہیں تو ان کے والد ان کی پیمپرنگ کرتے تھے تو وہ شوخ ہو گئے تھے تو اس کے وجہ سے اس طرح کی باتیں ہیں ایک بات جو مولانا نے بتائی یا دادی نے مجھے بتائی ہو کہ جب والد صاحب وضو کرتے اور ہاتھ بھیگا کر انگلیوں سے داڑی میں خلال کرتے تو کہتے ہیں آپ تو ایسے ایسے کرتے ہیں ہم کیا کریں تو دادا کہتے ہیں کہ چلو بڑی کیا ہم تمہارے داڑی لگوا دیتے ہیں تو اس طریقے ہر وقت باتیں کرتے رہتے تھے تو ایک بار ایسا ہوا کہ پیشانی پر پھوڑا نکل آیا بہت بڑا سا تو گاؤں کا ماحول وہاں پر جو نائی ہوتا ہے وہی کٹ لگاتا ہے اور اس کی صفائی کرتا ہے مواد کی تو دادا نے اپنے گود میں بٹھایا اور نائی نے دو کٹ لگایا ہے ایکس جو انگریزی لفظ ہوتا ہے ایکس کی شکل میں آج بھی مولانا کی پیشانی کے اوپر کے حصے میں وہ نشان آج بھی باقی ہے خاص بات یہ ہے کہ انہوں نے کوئی مضاہمت نہیں کی کوئی آہ نہیں کیا بلکہ صرف اتنا بولے توتلی زبان میں کہ اببہ کے نائی نے پھوڑا دکھا دیا اببہ کے نائی نے پھوڑا دکھا دیا تو یہ چند واقعات ہیں اس کے بعد تقریباً ساڑھے چار یا پانچ سال کے رہے ہوں گے مولانا کے اس کے بعد والد صاحب وہاں چھاونی سے آ رہے تھے اور یہ تیس دسمبر کا واقعہ تھا نائنٹین ٹوئنٹی نائن تو وہاں پر سخت سردی کا زمانہ تھا اب وہ بی پی ہائی ہو گیا ہوگا وہ اس زمانے میں بی پی چیک وغیرہ تو ہوتا ہی نہیں تھا تو ان کو فالج ہو گیا اور بیرین ہیمریج ہو گیا وہ گر پڑے تو ان کے ساتھ جو ملازم تھا اس نے کہا بابو گر پڑ لیں بابو گر پڑ لیں تو پھر وہاں ایک چارپائی لائی گئی اور چارپائی پر لٹھا کر کے گھر لائے گا لیکن جب تک گھر آئے تب تک ان کا انتقال ہو چکا تھا اب یہ اتنا عظیم حادثہ تھا ایک بچے کے لیے جو کہ باپ سے بہت زیادہ اٹیشت تھا کہ دھادی بتاتی ہیں کہ اس کے بعد سے انہوں نے بولنا ہی بن کر دیا بلکل خاموش رہتے خاموش رہتے بلکل کچھ سوچتے رہتے کچھ فکر میں سوچتے رہتے بچہ تھے ابھی تو بولتے نہیں تھے بس کچھ خاموشی جو ہے ان کا ایک عادت بن گئی اور دادی بتاتی تھی کہ وہ کیونکہ وہاں پر اتنا کاغاز کلم یہ سب تو ہوتا نہیں تھا تو وہ کوئلہ جو لکڑی جل جاتی ہے اس کا کوئلہ ہوتا ہے تو اس کوئلہ کو لے کر کے دیوار پر ہی کچھ نہ کچھ لکھتے رہتے تھے بولتے نہیں تھے بس لکھتے رہتے تھے نشان نشان کچھ بناتے رہتے تھے اور اس کے بعد جو یتیمی کا جو تجربہ تھا وہ ان کے لئے اتنا شاکنگ تھا کہ اس کے بعد ان کا ایسا لگتا تھا جیسے دنیا سے تعلق جو ہے ان کو کوئی تعلق نہیں رہا کسی چیز کا کوئی شوق نہیں جیسے بچوں کو شوق ہوا کرتا ہے وہاں پر میلہ لگتا تھا سنجرپور میں بچے میلہ میں جاتے تھے خریدتے تھے اپنے سامان کچھ دادی بھی دیتی تھی پیسہ کی جاؤ میلے میں جاؤ گھوم کراؤ تو جو پیسہ دیتی تھی وہ پیسہ لے کر واپس آ جاتے تھے کسی قسم کا کوئی شوق نہیں تھا کوئی کھلونے کا کوئی کھانے پینے کا کوئی کپڑے کا عید کے دن بھی کپڑا جو پہننے کا نیا نیا کپڑا بچوں کو پہننے کا اتنا شوق ہوتا ہے تو وہ کہہ دے تھے پہن جائے گا پہن جائے گا کپڑا بھی پہننے کی ان کو کوئی شوق نہیں تھا تو اس طرح کے حالات میں اصل میں ہوا کیا کہ وہ ایک گاؤں کا ماحول تھا گھر سے باہر کھیت تھا باغ تھا ایک ندی تھی ندی کے پاس ایک پل تھا بس وہ باہر نکل جاتے اور باغوں میں ایک باغ تو بلکل ہمارے گھر کے سامنے ہی تھا تو باغوں میں گھومتے رہتے اور بلکل فطرت کی دنیا میں بلکل اپنے آپ کو انہوں نے گھوم کر دیا تھا اور آپ کو جیسا کہ معلوم ہے کہ فطرت کے اندر کسی قسم کی کوئی ملاوٹ کوئی کرپشن کوئی برائی نہیں ہوتی فطرت تو بلکل وہی ہوتی جو اللہ تعالیٰ نے جو قانون اس کے لئے سیٹ کر دیا ہے اسی کے مطابق ہے انسان کی دنیا میں تو بہت ساری خرابی ہوتی ہے انسان اپنے انٹریسٹ کو دیکھتا ہے اپنے باتیں باتیں ترہ ترہ سے اس کو بنا لیتا ہے بات کو چھپا لیتا ہے باتوں کو ایز ایٹیز نہیں کہتا بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں اپنا وہ سب سے زیادہ اپنا انٹریسٹ دیکھتا ہے اسی کے مطابق چلتا ہے فطرت تو اس قانون پر چلتی ہے جو اللہ آف نیچر اللہ تعالیٰ کا ہے اسی قانون پر فطرت چلتی ہے پیڑ کے لئے اللہ نے قانون مقرر کر دیا ہے کہ وہ پھل دے گا شیڑ دے گا لکڑی دے گا اور بغیر بلکل پیس فل انداز میں وہ گروہ کرتا ہے زمین سے پانی لیتا ہے ہوا سے آکسیجن لیتا ہے اور آسمان اس سے سورج سے روشنی لیتا ہے اور وہ گروہ کرتا رہتا ہے کرتا رہتا ہے کوئی اس کے اوپر پتھر بھی مارے تو بھی وہ پھل دے گا پتھر کب بجائے پتھر نہیں دے گا بلکہ پھل دے گا تو یہ ساری چیزیں تھیں جو خاموشی سے وہ اس وقت ان کو کوئی شوری احساس نہیں تھا لیکن خاموشی سے ہر چیز کو غور سے دیکھتے رہے تھے جب آدمی بولتا نہیں ہے تو پھر سوچتا ہے ایک بار مولانا امریکہ گئے تو وہاں کوئی بڑا بزنس مین تھا وہ پروگرام میں آیا اور سب لوگ بولتے تھے وہ بولتا نہیں تھا تو مولانا نے ان سے پوچھا کہ آپ کیوں بولتے کیوں نہیں ہیں آپ اتنا خاموش کیوں رہتے ہیں تو اس نے کہا when I am when I am speaking I am not thinking تو speaking نہ کرنا کے مطلب ہے کہ think کر رہے ہیں تو وہ ہر بات میں بس سوچتے رہتے تھے اندر گھر کے اندر کوئی کوئی charm نہیں تھا کوئی attraction نہیں تھا حالات بہت زیادہ خراب ہو گئے تھے دادہ جو پوری ذمہ داری کے انچارج تھے ان کے وہ جب ان کے ڈیت کے بعد جو ہے حالات بہت خراب ہو گئے سب بچے سب چھوٹے چھوٹے تھے دادی جو ہیں بہت ہی مشکل حالات میں انہوں نے گزر بسر کیا اور دادی بھی کبھی کوئی شکایت نہیں کرتی تھی حالانکہ دادی بہت ہی اچھے خاندان کی تھی کوئی برہمن فیملی تھی جو شاید اٹھارویں صدی میں مسلمان ہو گئی تھی اب بہت بڑی زمیداری ان کی تھی ان کی زمیداری میں تیس بیغہ زمین ان کے نام ان کے باپ نے لکھ دیا تھا لیکن اس زمانے میں جو کہ لوگ جانتے ہیں زمیداری کا زمانہ لوگ زمیداری میں سے حصہ باٹنا بہت غلط سمجھتے تھے اسی وجہ سے جہیز کا رواج ہوا بیٹی کو جہیز دے دیتے تھے حصہ نہیں باٹتے تھے تو ان کو بھی حصہ نہیں ملا لیکن انہوں نے کبھی کوئی شکایت ہی نہیں کی بلکہ ان کے ایک رشتہ دار آتے تھے کہتے تھے آپ صرف کاغذ پر سائن کر دیں اور آپ کا کیس ہم خود لڑیں گے اور ساری زمین آپ کو مل جائے گی لیکن انہوں نے کبھی اس کو انٹرٹین نہیں کیا کبھی کوئی شکایت نہیں کی بلکہ اپنی محنت سے بکری پالتی ہیں بھینس پالتی ہیں لوگ ہستے بھی کہ دیکھو بھینس پال رہی ہیں بکری پالتی ہیں بھینس پالتی ہیں مرغی پالتی ہیں اور ساکھ سبزی اگاتی اس طریقے سے اپنا سب کام چلاتی تھی تو پھر بھی اتنا زیادہ حالات خراب تھے کہ ایک بار مولانا کو غلیل کے لیے ربر چاہیے تھا تو ربر کے لیے ان کو اتنا ایک پیسے میں ربر ملتا تھا ربر کا پیسہ نہیں تھا تو انہوں نے اپنے ایک رشتہ دار سے ایک پیسہ لیا پھر پیدل سنجرپور گئے جو کہ دو میل کا سفر پیدل کیا اور پیدل تو ویسے وہ بہت چلتے تھے دو میل کا سفر پیدل کر کے ربر ایک پیسے کا ربر لے کر آئے غلیل کے لیے پھر جو دادی نے بکریاں پا لی تھی تو اس کے لیے ایک لڑکا بھی تھا چرانے کے لیے لیکن مولانا اپنی شوق سے ان کو تو فطرت میں ہی ان کو بہت زیادہ اچھا لگتا تھا ان کو لگتا تھا شاید فطرت میں خدا سے قربت کا ایک حساس ہوتا ہے تو شاید یہ بات تھی کہ وہ بار بار باہر چلے جائے کرتے تھے بکریاں لے کے چلے جاتے تھے اس وقت ان کو نہیں معلوم تھا کہ تمام پیغمبروں نے بکری چرائی ہے بعد میں ان کو انہوں نے اس پر سوچا کہ آخر کیوں بکریاں چرائی ہیں تو اس سے وہ ہوا کہ وہ ایک فطرت کا ماحول کھلا میدان آفاقی منظر آسمان کا اور وہ سارا جو انسان کی جو وہ کرتی ہے انسان کے ذہن کو تیار کرتی ہے اس پریپریٹری پریریڈ میں وہ انتہائی ضروری ہوتا ہے اگر گھر میں رہے ہیں تو ان کے خلاف ان کے خلاف باتیں سنیں گے کیونکہ آپ کسی بھی میں بیٹھ جائیے سب لوگ ان کے ان کے خلاف باتیں کرتے ہیں تو اس سے ہمارا نیگٹیو منٹالیٹی بنتی ہے ہمارے اندر جو ہے ایک کنڈیشنڈ پرسنالٹی بن جاتی ہے لیکن فطرت میں ایسا کچھ نہیں ہے چڑیاں چاہا رہی ہیں آپ چڑیوں کے اوپر ڈالیے کنکر ماریے پتھر ماریے چڑیاں دوسرے برانچ میں جا کے چاہ چاہنے لگیں گی پانی دریا میں بہرا ہے اور وہاں پر آپ دیکھیں گے کہ راستے میں پتھر آتا ہے دریا کا پانی جو ہے اس پتھر سے لڑتا نہیں بلکہ سائیڈ لے لیتا ہے تو اس طریقے کے جو سب مناظر ہوتے ہیں اس سے ہماری بہت زیادہ اس کے اچھے اثرات پڑتے ہیں اور ہمارے اندر جو پرسنالٹی جو گروہ کرتی ہے وہ بہت ہی پازیٹیو پرسنالٹی ہوتی ہے تو مولانا ایک دم سوچ مغرک رہتے تھے اور رد عمل تو بالکل تھا ہی نہیں ایک بار دروازے پر اپنے کھڑے ہوئے تھے تو کسی بچے نے کوئی گالی دی گاؤں میں یہ سب ہوتا ہے بچے نے گالی دی تو اس کا جواب نہیں دیا نہ غصہ ہوئے بس یہ کہہ کر اندر چلے گئے کہ تم خود جا کے دادی سے یا اپنے کسی بھائی بہن سے کوئی شکایت بھی نہیں کرتے تھے کہ ایسا ہوا ہے ایک بار ایک پڑوس میں ایک زیور کچھ چوری ہو گئے تو اتفاق سے بچہ تھے کہیں گئے ہوا ہوں گے وہاں پر تو اس نے کہہ دیا کہ یہ وحید میاں جو ہیں انہوں نے چوری کر لیا ہے تو جب معلوم ہوا مولانا کو تو ہن ہسنے لگے دادی گصہ ہونے لگیں بڑے اببہ گصہ ہونے لگے مطلب اس قدر حقیقت پسندی تھی اس وقت بھی سوچ میں کہ ایک کام جو ہم نے نہیں کیا ہے اس کے لئے ہم پریشان کیوں ہوں ہم کیوں ٹینشن میں پڑھیں تو وہ بعد میں پتا چلا کہ کسی اور نے لیا تھا اس طرح سے وہ براد بھی ہو گئی اس کی تو نیچر سے اس قدر دلچسپی تھی پورا ٹائم نیچر میں گزارتے تھے وہاں پر دھریا میں جو ایک پل تھا یہ پل وہاں پر پہلے تو اتنا وہاں پر کچھ بھی نہیں تھا پل بھی نہیں تھا بوٹ سے لوگ جاتے تھے وہاں پر لیکن بعد میں جب اقبال احمد سہیل صاحب جو جنہوں نے علیگر سے پڑھائی کی تھی تو وہاں علیگر میں بہت بڑے بڑے لوگ اس وقت پڑھتے تھے تو وہاں پر ایک حافظ ابراہیم ان کے ساتھ پڑھتے تھے انہوں نے بعد میں وہ پی ڈبلو ڈی کے منسٹر ہو گئے تو ان سے انہوں نے بتایا یہ مسئلہ ہے ہمارے گاؤں میں ندی ہے آنا جانا مشکل ہے تو انہوں نے اس وقت پچاس ہزار روپے اس کے لئے allocate کروایا اور اس وقت پچاس ہزار روپے میں وہ پل بن گیا تو اس وقت پچاس ہزار روپے بہت زیادہ تھا تو پل بن گیا اور اس پر اسی پل پر جا کے مولانا صبح شام وہاں جا کے گھنٹوں گھنٹوں بیٹھتے تھے صبح کو جاتے تھے کہ سورج طلوع ہونے کے وقت پھر شام کو جاتے سورج گروب ہونے کے وقت اس کے پل سے چاروں طرف بس پیڑ ہی پیڑ پوری فطرت کی دنیا جو ہے وہ نظر آتی تھی میں میں بھی وہاں گئی ہوں دیکھا ہے پل کے اوپر بیٹھ کر بس پیڑ ہی پیڑ ہے چاروں طرف کوئی آبادی نہیں ہے تو وہ خاص طور پر یہ دیکھتے تھے کہ سورج ایسے ٹائم سے طلوب ہوتا ہے ایسے ٹائم سے غروب ہوتا ہے تو یہ ساری چیزیں ان کے ذہن میں ہوتی تھی کہ خدا مطلب یہ سب چیزیں خدا کا استعجاب پیدا کرتی ہیں خدا کی بڑائی دماغ میں بیٹھتی ہے کہ کتنا بڑا عظیم خدا ہے کہ ایک منٹ کیا ایک سیکنڈ کا بھی دیر نہیں ہوتی اتنا بڑا سورج اپنے ٹائم پر نکلتا ہے اپنے ٹائم پر غروب ہوتا ہے تو اور شام کو جاتے اپنے باغ میں وہاں سے بیلے کی کلیاں اٹھا کے لے آتے اور اپنے بستر پر رکھ دیتے رات بھر اس کو سونگتے رہتے اس کی خوشبو صبح تک وہ بیلے کی کلیاں جو ہیں پھول بن جاتی ہیں تو یہ ساری چیزیں ان کو یہ سوچ میں پڑھتے آتی تھی کیسے اللہ تعالیٰ نے سارا سسٹم ایک ٹائم کر دیا ہے ہر چیز ایک پریڈکٹیبل کاریکٹر ہے اس کو بعد میں بہت ڈیولپ کیا بہت ساری کتابوں میں آپ کو اس کے ریفرنسز ملیں گے آرٹکلز میں ریفرنسز ملیں گے کہ کس طریقے سے نیچر کا پریڈکٹیبل کاریکٹر ہے اب بیلے کی کلیاں جو ہیں وہ صبح تک پھول بن جائیں ہمیشہ بنیں گی ایسا نہیں کہ آج بن گئیں اور کل نہیں بنیں گی تو یہ وہ زمانہ تھا جبکہ جو مولانا کی جو پیدائش ہوئی ہے یہ پہلی جنگ عظیم اور دوسری جنگ عظیم کے بیچ کا یہ وقفہ ہے اور اس زمانے میں آپ جانتے ہیں کہ کس قدر سیاسی ہلچل تھی کس قدر لوگ جو ہیں سیاسی ان کا مائنڈشٹ ہو گیا تھا کیونکہ مولانا اکثر سوچتے تھے جب یہ بات کلیر سمجھ میں نہیں آئی تھی اکثر سوچتے تھے کہ ہمارے آبا وجداد جو ہیں ایک سواد سے یوسف ضعی پتھان آتا ہے اور وہاں پر راستے میں اتنے بڑے بڑے شہر ملتے ہیں پشاور ہے لاہور ہے ڈلی ہے لکھنو ہے سہارنپور ہے اتنے بڑے بڑے شہر راستے سے گزرتا ہے آتا ہے ایسی جگہ پر آخرکار بڑھریہ میں سیٹل ڈاؤن ہوتا ہے جو کہ وہاں کچھ بھی نہیں تھا تو اکثر سوچتے تھے کہ اگر وہ کوئی بڑے شہر میں ہوتے تو آج ہمیں کتنا مواقع ہوتے کام کرنے کے ترقی حاصل کرنے کے لیکن بعد میں سمجھ میں آئے کہ جو کچھ وہاں بلکل ایسا لگتا ہے کہ سب کچھ گائیڈڈ تھا خدا کے پلان کے مطابق سب کچھ تھا کیونکہ ساری دنیا اس وقت رد عمل کی نفسیات میں تھی سارے مسلم لیڈر رد عمل کی نفسیات میں تھے کیونکہ مغل سلطنت کا خاتمہ ہو گیا تھا عثمانی سلطنت کا زبال ہو گیا تھا ساری دنیا میں اپنی کلونی کالونیز بنا لی تھی ان کی تہذیب کا غلبہ تھا تو سارے مسلمان انہی اسی ریفرنس سے سوچتے تھے وہ اس سمجھتے تھے کہ ساری دنیا ظالم ہے ہم مظلوم ہیں تو یہ ایک ایسا نیگٹیو مائنڈ سیٹ بن گیا تھا کہ ان کو کوئی اور بات سمجھ میں نہیں آتی تھی بس یہ ہی سمجھتے تھے کہ جہاد کرنا ہے قتال کرنا ہے ان لوگوں سے لڑنا ہے تو یہ جو دعوت کا جو کانسپٹ کلیر طریقے سے مولانا کے ذہن میں آیا اگر یہ وہاں پر مولانا کا جو پریپریٹری پیریڈ ہے وہ وہاں نہ گزرا ہوتا نیچر میں اس گاؤں میں دور افتادہ گاؤں میں جہاں کے کچھ بھی وہاں ایک اخبار تک نہیں آتا تھا کچھ نہیں معلوم ہوتا تھا کہ باہر کی دنیا میں کیا ہو رہا ہے یہاں تک کہ انیس سو سنتالیس کی جو اتنی زبردست خون آمیز جو تحریک چلی تو اس کے بارے میں بھی کچھ معلوم نہیں تھا بعد میں ساری باتیں معلوم ہوئیں تو اس کی وجہ سے ان کے اندر وہ جو بائزد thinking پیدا ہوتی ہے prejudices پیدا ہوتے ہیں دوسرے کو اپنا دشمن سمجھنا دوسرے سے نفرت کرنا یہ ساری چیزیں جو پیدا ہوتے ہیں we and they concept جو آج مسلمانوں پایا جاتا ہے یہ ساری چیزیں بلکل تھی ہی نہیں اب وہ زمانہ جو وہ زمانہ تھا پریپریٹری پیریڈ اس وقت جو ذہن بن گیا تو وہ ذہن وہی باقی رہا آج بھی ان کو کوئی بات بتائی جائے کہ یہ غلط ہو رہا ہے وہ غلط ہو رہا ہے لوگ ہمارے خلاف ساریشیں کر رہے ہیں تو ان کو سمجھ میں نہیں آتا وہ کہتے ہیں سب بلکل غلط ہیں ہم ہم کو positive انداز میں ہر واقعے کو لینا ہے اور اسی طریقے سے کام کرنا ہے ہمارے پاس opportunities بہت زیادہ ہیں جو problems ہیں اس کو ہم opportunities کے ذریعے سے opportunities کو avail کر کے ہم ان سب کو counter کر سکتے ہیں تو ہمیں پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں کیونکہ اللہ تعالی نے جو یہ دنیا بنائی ہے اس میں آزادی دی ہے سب کو یہ ہم کو اس angle سے دیکھنا چاہیے کہ ہر شخص کو آزادی دی ہے تو ہر شخص اپنے آزادی کا کوئی use کرے گا کوئی miss use کرے گا تو ہم اس سے اوپر اٹھ کر دیکھیں کہ ہم کس طریقے سے اپنی جو ہمارا پلان جو ہے اتنا اونچا اٹھ جائے کہ ہم ان کی سازش کو counter کر سکیں اور ہم جو ہے خدا کی مدد کے ذریعے سے سب کچھ کر سکتے ہیں بس ہم کو بالکل positive سوچ رکھنی ہے اگر ہماری negative سوچ ہوئی تو ہم کوئی بھی positive planning نہیں کر پائیں گے اور کوئی کام نہیں کر پائیں گے بس اسی مسائل میں الچ کر رہ جائیں گے تو اس طریقے سے ان کے ذہن و فکر کی تشکیل قومی سیاسیات کے ماحول میں نہیں ہوئی بلکہ فطرت کی ابدی دنیا میں ہوئی تو اس وجہ سے ہم آج دیکھتے ہیں کہ جو مولانا کی سوچ ہے اور دوسروں کی جو سوچ ہے اس میں بہت زیادہ فرق ہے لوگ جو ماحول میں جو problems ہیں اسی میں گھر کر سوچتے ہیں اور مولانا اس سے اوپر اٹھ کر سوچتے ہیں اور ہر بات میں قرآن و حدیث کے reference سے سوچتے ہیں اب مثال کے طور پر جب آپ پہلی پہلا چپٹر پڑھتے ہیں تو اس میں المغذوب اور الزالین کا لفظ آپ دیکھتے ہیں تو لوگ اس کو interpret اس طرح explain اس طرح کرتے ہیں کہ مغذوب جو ہیں وہ یہودی ہیں الزالین جو ہے وہ Christians کے لئے آیا ہے لیکن جبکہ قرآن میں ایسا کچھ specify کیا ہی نہیں گیا ہے کہ کوئی community ہے جو بھٹکی ہوئی ہے کوئی community ہے جو مغذوب ہے ایسا ہی نہیں بلکہ ہر آدمی جو خدا کے راستے پر چلے گا وہ خدا کی ہدایت پائے گا جو خدا کے راستے پر نہیں چلے گا اس کو خدا کی ہدایت نہیں ملے گی تو جب ہماری positive mindset ہوتا ہے تو ہم ہر چیز کو اسی انداز سے دیکھتے ہیں تو ایک بار جو مولانا کا English translation ہے قرآن کا تو ایک بار Italy کے صاحب نے اس کو introduce کرتے ہوئے کہا کہ یہ peaceful translation ہے تو مولانا کا angle جو ہے بلکل ہر لحاظ سے positive ہے peaceful ہے hatred free ہے ہر شخص کے لئے محبت ہے نفرت کسی سے بھی نہیں ہے تو یہ ساری چیزیں جو ہیں تو اسی زمانے میں جو پرورش ہوئی اور خاص طور پر جو دورِ یتیمی تھا اس نے مولانا کو آج اس وقت کو لگتا اس وقت تو یہ لگتا تھا کہ بہت بڑا حادثہ ہے لیکن وہی حادثہ جو ہے بہت بڑا جو ہے اس میں بہت بڑی blessing in disguise بن گیا تو اب ہم یہاں پر آج ختم کرتے ہیں انشاءاللہ دیکھتے ہیں کوئی سوال ہوگا تو آیشا يوسرا کہتی ہے 겠죠 دیکھتے ہیں مولانا لگد کی ہن مولانا ہمیںожно یہ گیا ری ریورت شکولی فر覷ی رہ دے reckی to witness sunrise he does that still can you please explain how this scene inspires him اصل میں جب ہم ایک کمرے کے اندر بیٹھے ہوئے ہوں تو وہ جو وسط ہوتی ہے پوری دنیا ہمیں کائنات کی جو وسط اور جو درختوں کی دنیا ہوتی ہے پیڑوں کی دنیا ہوتی ہے اس میں ہمیں ایسا لگتا ہے کہ ایک inspiration ملتا ہے مجھے لگتا ہے کہ کوئی بھی وہاں جائے ایسی جگہ تو اس کو لگے گا کہ اس کو inspiration مل رہا ہے ایسا کچھ خدا نے ایسا رکھ دیا ہے inspiration nature میں کہ وہاں پر جائے تو وہاں ایک پرسکون ایک دنیا ہوتی ہے تو جب ہم انسانوں کی دنیا میں ہوتے ہیں تو مسائل سے ہی گھرے ہوئے ہوتے ہیں لیکن جب ہم باہر ہیں تو بالکل ایک پرسکون nature کی دنیا ہے اور خدا کے عبدی قانون کے مطابق وہ دنیا چل رہی ہے چڑیاں چہچاہ رہی ہیں وہ اس میں ندی میں پانی بھی رہا ہے روانی کے ساتھ کائنات اکدم بورا آسمان کھلا ہوا آسمان نظر آ رہا ہے تو وہ جو آفاقیت ہے تو وہ جو universal approach بنتی ہے اس میں nature میں وہ ایسا لگتا ہے کہ ہمارے اندر جو فطرت اللہ تعالیٰ نے سب کچھ ہماری فطرت میں رکھ دیا ہے لیکن وہ potential کی روپ میں ہے جب ہم اندر گھروں میں بند کمرے اپنے سجا کر گھروں میں بند بیٹھے رہتے ہیں تو وہ potential ہمارا actual نہیں ہوتا آپ جیسے ہی کھولی جگہ جائیں nature میں جائیں تو ایسا لگتا ہے کہ وہ جو ہمارے اندر فطرت میں اللہ تعالیٰ نے وضیعت کر دیا ہے وہ ہمارا جو ہے actual بن رہا ہے وہ potential realize ہو رہا ہے تو اسی کے ذریعے سے ہمیں خدا کی کا inspiration ملتا ہے بہت دی اچھا لگتا ہے nature میں تو اسی لئے وہ گھنٹوں گھنٹوں جا کر وہاں پول پر بیٹھے رہتے تھے آج بھی ایسا ہے کہ ہمارے گھر میں ایک پیرڈ ہے اس کو وہ spiritual tree کہتے ہیں وہاں گھنٹوں بیٹھے رہتے ہیں میں کہوں گے اب آپ چلیے اندر چلیے تھک گئے ہوں گے بیٹھے بیٹھے کہیں گے نہیں ہے ابھی اور بیٹھوں گا تو ان کو nature میں inspiration ملتا ہے وہ شاید nature ہی میں inspiration ملنے کا اللہ تعالیٰ نے ایسا نظام بنایا ہے تو اسی لئے وہ بہت زیادہ nature سے قریب رہتے ہیں سانی سنین کھا لکھتے ہیں مولانا 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 used to cross the river on foot from the place where the water was about knee deep at that time i was about 2-3 year old he would carry me on his shoulders while crossing the river he would show me the fish in the river and collect some shells from the river for me so that i could play with them at home سانسنین کو ہمیشہ اببہ اپنے ساتھ رکھتے تھے میرے خیال میں مشکل سے تین سال کے رہے ہوں گے تب سے اببہ اپنے ساتھ رکھتے تھے اور کچھ نہ کچھ باتیں بتاتے رہتے تھے جب ندوہ گئے تو سانسنین کو اپنے ساتھ لے کر گئے تو یہ ندی کے واقعے سے مجھے یاد آتا ہے ایک بار کہہ رہے تھے ندی میں پانی زیادہ تھا میں نہانے کے لیے ندی میں گیا تو پانی زیادہ تھا مجھے اندازہ نہیں ہوا تو ایک دم میں ڈوبنے لگا اس وقت بہت مشکل سے کیونکہ جب ندی کے پانی زیادہ ہوتا ہے تو آدمی جو ہے اس پر وہ نہیں کر پاتا کابو نہیں کر پاتا تو اس وقت اللہ تعالی نے اتنی بار بار اللہ تعالی نے زبردست مدد کیا ہے کہ اس وقت کس طریقے سے مدد کیا وہ بہت مشکل سے وہ ندی کے کنارے آ پائے تارک بدر صاحب لکھتے ہیں نہیں بھر گئی تھی تو اللہ تعالی نے چاہا کہ ایک انسان کو گائیڈ کر کے نیگٹیوٹی فری بنایا جائے کیونکہ دیکھئے شروع سے جو ہاتھی کا خواب ہے ایک تو اس سے سمجھ میں آتی ہے یہ بات پھر اس کے بعد مولانا کے والد کا انتقال ہونا اگر انتقال نہیں ہوتا تو وہ یتیمی کا جو عظیم حادثہ تھا اسی سے ساری جو بعد میں جو انفولڈنگ ہوئی نہیں تو مولانا کو ہمارے خاندان میں انگریزی تعلیم اقبال سوحیل صاحب کی وجہ سے آ چکی تھی تو دادا جو ہیں وہ ان کو بھیج دیتے کسی مدرسے میں پڑھنے کے لیے لیکن دادا کا انتقال ہو گیا یہ سارا لگتا ہے کہ خدا نے گائیڈ کیا دادا کا انتقال ہو گیا اس کے بعد ہمارے مولانا کے چچا تھے صوفی مجید تو وہ سچ مجھ صوفی تھے ہر بات نماز روضہ کرتے رہتے تھے وہ اور وہ کسی چیز سے دلچسپی نہیں لیتے تو ان کے دو بیٹیاں تھی بیٹا نہیں تھا ہر بات نماز روضہ کرتے رہتے تھے وہ یہاں تک کہ پڑوس میں ایک دن آگ لگی تو وہ پانی لے کر باہر نہیں نکلے لوگ کہتے ہیں کہ پانی لے کر بالٹی میں گھر میں ہی بیٹھے رہے کہ جب ہمارے گھر میں آگ آئے گی آگ آئے گی تب جائیں گے تو وہ باہر ہی نہیں نکلتے تھے بس نماز روضے میں لگے رہتے تھے تو انہوں نے ان کے دماغ میں یہ بات آئی کہ ہمارے خاندان میں کوئی مولوی نہیں ہے تمام لوگ مدرسے اسکول والی تعلیم حاصل کر رہے تھے تو انہوں نے مولانا کو مدرسے الاسلہ جو بہت ہی بڑا اسکول ہے اس ایریا کا اور وہاں پر خاص بات ہے کہ پورا قرآن پڑھایا جاتا ہے تو وہاں پر مولانا کو بھیجا ہے اب اگلے سیشن میں تعلیم کے بارے میں ہم اس کو لیں گے تو پوری پوری گائیڈڈ ہے اگر وہ یتیمی کا دور نہ آیا ہوتا تو مولانا گھر میں ہی ان کو اتنی دلچسپی ہوتی باہر کیوں نکل نکل جاتے پورا ٹائم نیچر میں رہتے تھے اس نیچر نے مولانا کو گائیڈ کیا بکریاں چرانا اس میں جو حالات خراب تھے تو اس کی وجہ سے کیا ہوا کہ دنیا میں دل نہیں لگا دنیا میں دل لگتا تو پھر وہی جو خاندانی روایات ہوتی ہیں ہمارے خاندان میں دعوتیں بغیرہ بہت ہوتی ہیں تو ہوتی تھی ہیں اب تو لوگ سب الگ الگ ہو گئے نہیں تو بس عورتیں تو کھانا یہ تیار کرنے میں لگی رہتی تھی اور دعوتیں ہوتی ہیں آپ جانتے ہیں لوگ آئیں گے گھنٹہ بیٹھیں گے گھنٹہ کھائیں گے گھنٹے بعد جائیں گے تو پورا ٹائم جو ہے اسی میں چلا جاتا ہے مہمانداری ہوتی تھی تو وہی سب مولانا بھی کرتے لیکن مولانا تو اسی سے معلوم ہوتا ہے کہ مولانا کو اللہ تعالیٰ نے گائیڈ کیا اور ویسے ہی حالات بنائے تو مولانا گھر میں رہتے ہی نہیں تھے بس وہ باغوں میں کھیتوں میں ندی کے کنارے ایسے ہی گھومتے رہتے تھے تو وہاں پر خدا کا انسپیریشن ہوتا ہے اس انسپیریشن سے ان کی پرسنالٹی بنی تو اللہ تعالیٰ ایسے حالات پیدا کرتا ہے اس حالات کو ہمیں اویل کرنا پڑتا ہے یہ ہے کہ مولانا نے ان حالات کو اویل کیا کبھی بھی اپنے کو ڈائیورٹ نہیں ہونے دیا محمد حسین خان how can I remove evils from our mind I want I don't listen to music and watch a movie I always strong determination does not do this thing and I can't save myself from this evil please some suggestion کیا evil ہے یہ تو کچھ بتایا نہیں اب آپ کچھ اس کو ڈیٹیل میں بتائیے evil کیا ہے تب ہی تو اس کا کچھ سوچا جائے شاہین علی بلکل خاموش کر دیا جاتا تھا کیونکہ وہ ہر وقت پڑھتے لکھتے رہتے تھے سو رہے ہوں بس سوائے جب سوتے ہوں گے کھانا کھا رہے ہیں تو پڑھ رہے ہیں راستہ چل رہے ہیں تو پڑھ رہے ہیں ہر وقت پڑھتے رہتے تھے اب وہ پڑھتے رہتے تھے تو ہم لوگ بات بھی نہیں کر پاتے تھے ہم لوگ تین بہنیں تھیں تو ہم لوگ آپس میں بات کرتے رہوں گے تو ہم لوگوں کو بلکل خاموش کر دیا جاتا تھا تو میرے کو تو بات کرنی بھی نہیں آتی تھی یہ تو میں جب جامعہ میں گئی پڑھانے لگی تو پھر میں نے بولنا شروع کیا آپ یہ بتائیں آپ نے کیا دیکھا محصوف میں بچپن سے اصل میں کیا ہے کہ ہر وقت بس پڑھتے رہتے تھے کھانا کھا رہے ہیں تو پڑھ رہے ہیں راستہ چل رہے ہیں تو پڑھ رہے ہیں ہمارے بڑے اببہ کہتے تھے دادی کہتی تھی کہ یہ ایک دن یہ ٹکرا جائے گا اور مر جائے گا لیکن وہ مانتے ہی نہیں تھے کوئی کاغذ کہیں گرا ہوا پڑھا ہوا مل گیا اسی کو پڑھنے لگے تو ہم لوگوں سے زیادہ باتچت نہیں ہوتی تھی تو بس کبھی کبھی کوئی بات بتا دیا کرتے تھے خاص طور پر میرے کو یاد آتا ہے کہ ستارے دیکھتے تھے تو ہم لوگوں کو رات کو بتاتے تھے کہ یہ فلان ستارہ ہے یہ فلان ستارہ ہے کبھی کوئی بات بتاتے ہوں گے تو اب ہم کو بہت زیادہ یاد نہیں بس ہم لوگوں کو بالکل سادہ زندگی گزارنا ہم لوگ کوئی بھی زیادہ کلر ولر کے کپڑے نہیں پہنتے تھے کبھی بھی ایسا میری بہن کی جب شادی مسلمہ خانم کی تو انہوں نے ایک پنک کلر کا ساڑھی پہنی تو بہت غصہ ہوئے انہوں نے اسی وقت اس ساڑھی کو جا کے اتارا تو ہم لوگ بالکل سادہ کپڑا پہنتے تھے اور زیادہ کچھ باتچت نہیں کرتے تھے خاموش رہتے تھے تو اس وقت پڑھائی کبھی اس وقت ہم لوگ گاؤں میں رہتے تھے پڑھائی کبھی زیادہ نہیں تھا لیکن بعد میں اس کو میں بعد میں بتاؤں گی پڑھائی کا ہمارے کس طریقے سے پڑھائی ہوئی I remember Maulana saying this and also his writings clearly indicate to us that the existence of nature around us is one of the best proof of our creator and a person to reflect on our purpose of life سید Ahmed Ali تو یہ وہی بات کہہ رہے ہیں کہ Maulana نے بار بار یہ بات لکھی ہے کہ nature جو ہے چونکہ بالکل ہی unpolluted ہے اپنی اصلی شکل میں ہے تو وہ ہمیں بار بار اللہ تعالی کی بڑائی کا منظر ہم اس سے اللہ کی بڑائی سمجھتے ہیں اس سے ہمارے اندر خدا کی عظمت کا تصور قائم ہوتا ہے جب سورج نکلتا ہے جب آپ کھولے ہوئے میدان میں دیکھیں آپ سورج کو نکلتے ہوئے تو بہت زبردست وہ منظر ہوتا ہے تو وہ ساری چیزیں خدا کی بڑائی جو ہے وہ ہمارے اندر بلکل وہ پیوست ہو جاتی ہے ایک دم ہماری پرسنالٹی کا ایک حصہ بن جاتی ہے یہ ہم کتال والا مسئلے کو ہم بعد میں لے سکتے ہیں اس وقت بس اتنہ ہی میں کہوں گی کہ آج نیا زمانہ ہے ہر کام پیسفل طریقے سے ہو سکتا ہے پہلے جو ایج تھا وہ بلکل ڈیفرنٹ تھا پہلے بگر جنگ کے کچھ ملتا نہیں تھا ایگری کلچرل ایج تھا تو جو جنگ کرتا تھا اسی کو کچھ ملتا تھا تو کچھ ملنے کے لیے جنگ کرنی پڑتی تھی آج جنگ کی کوئی ضرورت نہیں ہے آج ہر کام جو ہے پیسفل طریقے سے ہو سکتا ہے تو اس کو ہم بعد میں اس کو ٹیک اپ کریں گے شبین علی لکھتی ہیں کالکٹا سے Moulana grew up in the lab of nature and that is the reason he developed deep insight and deeper understanding and thinking and is so observant of all aspects of life یہ observant سچمجھ بہت ہی زبردست طریقے سے ہر چیز کو observe کرتے تھے ہم لوگ چیزوں کو دیکھتے ہیں اکثر ہم بہت گہری نظر سے نہیں دیکھتے ہیں گہری نظر سے نہ دیکھنے کی وجہ سے ہم پورا اخذ نہیں کر پاتے ہیں نظر سے ہمارے کچھڑ کہتے ہیں ویژری سیدیخ ہے چوار بجازی نظر سے ہی گ microbi بھی جانئے کی مثلاdat خراؤ زیادہ سرا سبدیور șچور ویژری راشد خان کہتے ہیں مولانا صاحب کا بچپن میں نیچر کیسا تھا بچپن میں تو بس ہر وقت وہ پڑھتے رہتے تھے ہر وقت پڑھتے رہتے تھے کھانا بھی کھا رہے ہیں تو پڑھ رہے ہیں اور خاص طور پر وہ ویجیٹیرین کھانا کھاتے تھے کھانے اس لئے ان کو کوئی سی چیز کا کوئی شوق ہی نہیں تھا دادی اکثر پوچھتی ہیں کہ کیا کھانا پکائیں تو کہتے تھے جو کہتے تھے جو رہے گا وہ ہم کھا لیں گے کھانا کی کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا ان کے لئے تو بچپن میں تو کچھ نہیں تھا لیکن بعد میں جب وہ دیکھتے کہ لوگ اصولوں سے جب ہٹتے ہیں تو وہ اس پر شدید ہوتے تھے بہت ہی فرملی اس پر بات کرتے تھے لیکن بچپن میں تو ایسا کچھ یاد نہیں آتا ہے کہ سختی کرنا ہم لوگوں کو اوپر سختی یہ کرتے تھے ایک میں مثال بتاتی ہمارے جو بڑے بھائی ڈاکٹر زفر الاسلام خان اصولوں پر وہ بہت سختی کرتے تھے ایک بار ہم لوگ جب رامپور میں تھے تو ہمارے بڑے بھائی نے ایک کتاب مولانا کی کسی اپنے دوست کو دے دی مولانا کی کتاب کوئی چھو نہیں سکتا تھا تو کسی دوست کو دے دی اب جب مولانا کو پتا چلا تو کہا کہ وہ کتاب کہاں ہے وہ جا کے ابھی کتاب لے کر آؤ اور کہا کہ جب تک کتاب لے کر نہیں آنا تب تک گھر میں واپس نہیں آنا اب وہ دوست جو ہے وہ کہیں چلا گیا تھا اب جا کے بھائی صاحب جو ہیں کسی مسجد میں انہوں نے ٹھہرے دوسرے دن جب ان کا دوست آیا تب وہ کتاب لے کر آئے تو یہ یہ سختی تھی پھر اببہ نے بہت زیادہ پریشانی ہوئی ہوگی نا کہ کہاں چلا گیا بچہ پھر ان کو گلے لگا لیا داہود کیا نام ہے الابی my question is that is there quran chapter that ask you not to beg your parents if you are wrong to them clear نہیں اچھا اب ہم اس کو ختم کرتے ہیں اب اگلی بار انشاءاللہ مولانا کی تعلیم پر session کریں گے